نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فاظب اللہ عن الشیط و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحیاء من الائیمان حیاء ایمان کی ایک شاہ ہے اور دوسری حدیث میں بھی آپ نے فرمایا الحیاء خیرن کلو ہر قسم کے حیاء بلائی ہی بلائی محترم ناظرین جس شخص میں حیاداری پائی جاتی ہے بزاداری پائی جاتی ہے اس شخص میں حقیقت میں ایمان پائی جاتا ہے شرم و حیاء ایمان کی نشانی ہے اور شرم و حیاء تمام کا تمام بلائی ہی بلائی ہے اور جو شخص حیادار نہیں وزادار نہیں اس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اِزَالَمْ تَسْتَحْيِ فَسْنَا مَاشِدَ جب تُو شرم نہیں کرتا تو جو تیرا جی چاہے کر پھر تُو اسلام کے بارے میں کیا پوچھتا ہے جب تیرے اندر حیاداری نہیں ہے تیرے اندر شرم نہیں پائی جاتی تجھے پھر کیا چاہیے اصل میں اسلام کی فالونیس کے لیے بنیاد ہے حیاء الْحَيَعُ مِنَ الْعِيمَانِ جب ایمان کا حصہ ہے حیاء حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے جس شخص میں شرم نہیں وہ بے شرم ہے اس نے پھر اسلام کے بارے میں کیا پوچھنا ہے وہ مسائل اور اس کا حل کیا ڈھونڈے گا اللہ کے رسول نے فرمی سب سے پہلے اگر تُو دیندار ہے اسلامدار ہے ایماندار ہے تو سب سے پہلے تجھے حیاء پیدا کرنا چاہیے اگر تیرے اندر حیاء نہیں ہے پھر جو تیرے من میں آتا ہے کر بخاری کی یہ حدیث ہے اِذَا عَلَمْ تَسْتَحْيِ فَسْنَا مَاشِهَا اللہ کے رسول نے ترمزی میں ایک اور حدیث آئی ہے اللہ کے رسول فرماتے الحیاء من الائیمان والائیمان فی الجنہ حیاء ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے حیاء ایمان کی ایک شاک ہے اور ایمان یعنی اہل ایمان بہشت میں ہے والبزاؤ من الجفائی والجفاؤ فی النار اور بے حیائی اکھڑپن ہے اور اکھڑپن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اب اس عدیث سے ناظرین ہمیں معلوم ہوتا ہے اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر ایک حیاداری پیدا کرنا چاہتا ہے اسلام نے ایمان کا حصہ ایمان کی شاک ایمان کی بنیاد حیاء کو قرار دیا جو حیادار ہے وہ ایماندار ہے اور ایماندار کے لئے بہشتے ہیں والبزاؤ من الجفائی اور بے حیائی اکھڑپن سے ہے اکھڑپن ہے والجفاؤ فی النار اور اکھڑپن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا اِنَّا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقَ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَا ہر دین کے لئے ایک صفت ہوا کرتی ہے جو اس میں امدہ اور غالب ہوتی ہے دینِ اسلام کی صفت جو اس میں امدہ اور غالب ہے وہ حیاء ہے یعنی خلق جو خلق ہے جو ایک صفت ہے اس کی بنیاد حیاء ہے اور اسلام میں اس خلق الاسلام کو الحیاء کہا گیا ہے اسلام کے اندر خلق الاسلام کو جو اس میں امدہ اور غالب ہوتی ہے وہ الحیاء حیاء سے ہوتی ہے اللہ کے رسول نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اِنَّ الْحَيَا وَالْإِيمَانَ قُرَنَاهُ جَمِيَا حیاء اور ایمان دونوں بہم ملے ہوئے ملے جلے فَائِزَا رُوْفِيَ آَحَدُهُمَا رُوْفِيَ الْآخَرَ وہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے جب کسی شخص سے ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے جس میں حیاء نہیں اس میں ایمان نہیں ہے اور جس میں ایمان نہیں ہوتا حقیقت میں اس کے اندر حیاداری نہیں ہوتی وضاداری نہیں ہوتی دینداری نہیں ہوتی تو محترم ناظرین آج ہم ان چند احادیث کے سننے کے بعد ہم اپنے ایک ذہن تیار کریں کہ اگر ہم ایماندار بننا چاہتے ہیں اگر ہم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد حیاء ہے سب سے پہلے ہمارے اندر شرم و حیاء کی صفت پیدا ہونی چاہیں بڑوں کا عدب کرنے میں حیاء چھوٹوں پر شفقت کرنے میں حیاء داری انسانیت کے طور طریقوں میں بردنے کے لیے دنیا کے معاملات میں وضاداری حیاء داری شرافت شرم و حیاء اب جو شخص دیدہ و گلیری کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اکھڑ پن ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اکھڑ پن کر ٹھکا اللہ دوسر ہے یعنی اب دیکھیں میں اکثر و بیچتر یہی بات کہتا ہوں کہ اسلام نے انسانیت کی خیر خواہ کی اب حیاء کس سے کریں سب سے پہلے حیاء اللہ اور اس کے رسول سے اگر اللہ اور اس کے رسول سے حیاء نہیں کرتا تو اس کا لقصان و خسران تو اسی شخص کو ہے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کو لقصان تو نہیں دے سکتا جب اللہ تعالی چاہتے ہیں اللہ کو مطلوب ہے مقصود ہے کہ مومن مسلمان اپنے معاشرہ میں انسانوں کے ساتھ بنین اور انسان کے ساتھ انسان بھائیوں کے ساتھ حیاء داری کے ساتھ وضع داری کے ساتھ اس میں اس کا توازہ ہو حلم ہو پرداشت ہو ان تمام چیزوں کے ساتھ معاشرے میں اپنے آپ کو باکردار ہو کر اپنانا ہے اور اس کا فیدہ انسانیت کو میں اکثر بیشتر کہتا ہوں کہ جتنی انجیوز حقوق انسانیت کا دعویٰ کرتی ہیں میرے اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی میرا اسلام آپ کا اسلام انسانیت کے حقوق کی جتنی پاسداری کرتا ہے دنیا کے عدیانِ باطلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا چھوٹی چھوٹی بات ہے بنیادی بات ہے جو انسان کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں اب جب کوئی قرآن و حدیث کا جب متعلیہ کرے گا علماء کے سامنے بیٹھے گا درست سنے گا حیاء کی تعلیم ملے گی وضع داری کی تعلیم ملے گی تباز اور حلم کی تعلیم ملے گی عاجزی کی تعلیم ملے گی تکبر سے دوری ملے گی فخر سے دوری ملے گی انسانیت سے پیار ملے گا دنیا داری ملے گی معاملات میں شفافیت ملے گی معاملات میں مساوات ملے گی ایک دوسرے کے برابر ہونے کا درست ملے گا غریبوں کے ساتھ شفقت کرنے پیار کرنے الفت کرنے خرچ کرنے کا درست ملے گا یہ اسلام ہے اسلام نے انسانیت کو بہت بلند و بالا کیا ہے اسلام کا مقصود انسانیت کی خیر خواہی ہے ناظرین اذنی بات دو پر اکتفاہ کرتا ہوں کرو تم مہربانی اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری مہربانی ناظرین موسیقی